اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کیلئے ٹیسٹ اور نئی سنی ویڈیوز اب تک بہت آنی اور بروقت پہنچ سکے شرکت متحرانے چار سے پانچ مقام ایسے ہیں کہ جن میں بیوی سے ہم بستری کرنے کو منع فرمایا ہے نمبر ایک حیث کی حالت میں نمبر دو نفاس کی حالت میں نمبر تین احرام کی حالت میں نمبر چار توافع کعبہ کی حالت میں اور یہ جو ایام ہیں یہ جو وقت ہیں ان میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور نمبر پانچ روزے کی حالت میں یہ جو پانچ حالتیں ہیں نا ان حالتوں میں ہم بستری سے اسلام نے منع فرمایا ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی اسلام نے بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع نہیں فرمایا تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے تو کیوں حرام ہے قطعی طور پر بھی حرام نہیں ہے یہ لوگوں کے اندر غلط افوائیں اور غلط باتیں بھلائی گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ مسائل پوچھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو غلط افوائیں غلط باتیں عوام الناس میں بھلائی گئی ہیں خدا رہے ان باتوں سے گریز کیا کریں ان باتوں سے پریز کیا کریں ایسی باتیں نہ بھلایا کریں جس کا شریعت متحرہ کے ساتھ دور دور تک کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے بات وہ لوگوں کو بتائیں جو احکام شریعہ میں ہو جو شریعت کے مطابق ہو برسہ ویسے لوگوں کے اندر افوائیں بھلا دیتے ہو کوئی کہتا ہے جی محرم میں ہم بستری عرام ہے کوئی کہتا ہے جی رمضان میں ہم بستری عرام ہے کوئی کہتا ہے جی فلان دین ہم بستری عرام ہے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مرسلے کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ